بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے پریشر فلو میکنیزم یا پریشر فلو چیری جس کے در ایزیل سٹیپ سے نمبر وان فوٹو سنسریز کے عمل کے دوران جو گلکوز بنتا ہے ویزوفیل سیلز کے اندر وہ یوز ہوتا ہے ریسپیریشن میں اور بہت جانے والی باقی مقدار جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے نان ریڈیوسنگ شگر جس کو سکروز کہتے ہیں اور دوسرے سٹیپ میں سکروز وہ ایکٹیولی ٹرانسپورٹڈ ہوتی ہے فرام میزوفیل سیل ٹو کمپینین سیل یہ ایٹیز آ شارٹ ڈسٹنس ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایوال ہوتے ہیں ٹو ٹو ٹری سیل دن سکروز ریفیوزیز ہوتی ہے فرام کمپینین سیل ٹو سیو ٹیو فو یہ پلازمو ڈیزمیٹا سے یہ عمل ہوتا ہے نرچی ڈرائیور انٹری آف شگر سیو ٹیوز رائزز ہوتی ہے جس سے سکروز کی کنسٹریشن سیو ٹیوز کے اندر انکریز ہو جاتی ہے نمبر ثری سٹیپس کے اندر ہر سیو ٹیوٹ کنسٹریشن جو ہے سیو ٹیوز کے اندر وارٹر موز کرتا ہے سیو ٹیوز کے اندر بائی آسماسیز پرام نیر بائی ڈائلم آف دی جس کے انتیجے میں وارٹر پوٹینشل سورس کے اوپر سیو ٹیوز جس میں وارٹر کا پوٹینشل بڑھتا ہے نمبر فور سنک اینڈ کے اوپر شگر ایکٹیبلی انڈلوڈیڈ ہوتی ہے سیو ٹیوز وارٹر آسو فالوز بائی آسماسیز وارٹر لوز جو ہوتا ہے وارٹر پوٹینشل ہر سنک اینڈ ہر وارٹر پوٹینشل سورس کے اوپر ہوتا ہے جبکہ وارٹر پوٹینشل سنک اینڈ کے اوپر اس ڈیفرنس کی وجہ سے وارٹر پوٹینشل کارز کرتا ہے وارٹر تو فلو فرم سورس تو سنک اس طرح سکروز ڈیزال ہو جاتی ہے وارٹر اور کیریڈ ہوتی ہے فرم سورس تو سنک اللانگ بیت وارٹر پوریص بارٹر نبیت ہز دی را штر D ترق ویدیشل ترق ویدیشل ترقیو تمام نبیاتا ہے ڈیفرنس کی وجہ سے جدیشل